سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شامل ہوا تو کیا اس کو یہ رکعت مل جائے گی یا اگلی مطلب اس کو آخر میں پڑھنی ہوگی پڑھے گی کیونکہ رکعت ملنے کے آخری حد یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکو میں مشارکت ہو جائے اگر امام کے ساتھ رکو میں مشارکت ہو گئے تو رکعت مل جائے گی اور عالمگری میں یہ ہے کہ اتنی مشارکت بھی کافی ہے کہ امام جب رکو سے اٹھ رہا ہے قومی کے جانے با رہا ہے اور آپ اس دوران رکو میں جا رہے ہیں تو اگر آپ کے جانے اور امام کے آنے کی ٹائم میں بھی اگر اس حد رکو کے اندر میچنگ ہو گئی تو آپ کو رکو مل گیا ہے اچھا اچھا ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے دی دی اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ امام رکو میں کہا ہے یا سجدے میں جلدی سے آئے بس اللہ اکبر کا اور ڈائریکٹ رکو میں یا ڈائریکٹ سجدے میں قیام ایک سیکنڈ کا بھی نہیں کیا ہے دیکھیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ آپ امام کے تابع ہیں تو جو اگر آپ رکو میں مل جاتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کو قیام بھی مل گیا لیکن احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو وہ اس حالت میں کہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہوں قیام کی قیفت ہو اگر آپ نے اس طرح سے کہا پہنچے تو بر آپ کا پورا ہوا تو پھر آپ کی نمازیں شروع نہ ہوئی یہ بات میں اس نے کہتا ہے کہ نماز ہو بہت جلدی سے بھاگتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے گا اکبر بھی نیچے ہی جاتے ہوئے حد رکو میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ کا بر پورا ہو جائے اور حد رکو یہ ہے کہ اگر آپ جھک کر اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں تو آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو اتنے جھکنے سے پہلے پہلے آپ کا بر پورا ہو جائے اللہ اکبر کا تو آپ کی نماز شروع ہو جائے ادروائز آپ کی نماز نہیں ہوگی اچھا مجھے صاحب ہمارے ساتھ یہ لاہور سے بہن ہیں